اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے خاص وہ ڈراماز لے کر آئے ہیں جنہیں بولیوٹ مووی سٹائل میں بنایا گیا کرداروں سے لے کر ڈریسنگ کہانی ادھکاری سسپنس سبھی کچھ بلکل ہولیوٹ موویز جیسا ہے آپ کو الگ طرح سے انٹرین کرنے والے ان ڈراماز کے بارے میں جاننے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکون کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے انٹرینمنٹ کے لئے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل نورلین ڈراما نورلین کو ہم بھارتی موویز ساتھیا کی کوپی کہہ سکتے ہیں ایڈیسن ادریس مسیح کا لکھا ہوا ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر سال 2018 میں نشر ہوا ناظرین کو یہ جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ یہ سارا ڈراما بولیوٹ سپر ہٹ فلم ساتھیا کی سرسر نقل ہے جو سال 2002 میں ریلیز ہوئی تھی مصنف نے منفی چاچی کے قدار کو شامل کر کے سامین کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈراما سیریل تمہاری نتاشا تمہاری نتاشا انڈین مووی ہم دل دے چکے سنم سے انسپائرڈ ہو کر بنائی گئی سیریز کے ڈائریکٹر فہیم برنی ہے حماد عباس نے اس ڈراما سیریل کو پروڈیوس کیا یہ کہانی ایک بزنسمن افران عدیل اور درش شہوار کی بیٹی جو کہ والدین کی آپس کی لڑائیوں سے بہت ایریٹیٹ ہوتی ہے گھر سے باہر پیار تلاش کرتی ہے کہانی میں کئی سارے نئے پلوٹس بھی ہیں جنہیں آپ نے شاید اس سے پہلے کسی کہانی میں نہ دیکھا ہو لیکن یہ سب بھی آپ کو بولیوٹ سٹائل میں نظر آئے گا کیونکہ ٹویسٹ اتنے انیکسپیکٹڈ ہیں کہ یہ نیچرل پاکستانی ڈرامے کا حصہ نہیں ہے دل بنجارہ بھی مشہور پاکستانی مووی کی کوپی ہے دل بنجارہ کو فائزہ افتخار نے تحریر کیا تھا اس ٹراما سیریل کو اہم ٹی وی پر سال دو ہزار سولہ میں نشر کیا گیا دل بنجارہ کی پوری کہانی بولیوٹ کی بلوک بسٹر فلم دل والے دلہنیاں لے جائیں گی کوپی تھی جو نائنٹین نائنٹی فائیو میں ریلیز ہوئی ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو قطامت پسند بس منزر سے تعلق رکھتی ہے لیکن بیرون ملک سفر پر جاتی ہے اور ایک لڑکے سے ملتی ہے وہ لڑکی کی منگنی ہونے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے بلاکر ان کی راہ میں کھڑی تمام رکاوٹوں اور مشکلات کے بعد بھی اس سے شادی ہو جاتی ہے مصنف نے یہ ظاہر کر کے ایک اور زاویہ جوڑنے کی کوشش کی کہ اس لڑکے کو بھی اپنی کزن سے وابستگی تھی جو اسے پیار کرتا تھا اور ایکسیڈنٹ میں وہ مفلوج ہو کر رہ گیا لیکن یہ محضر ایک سائٹ ٹریک تھا جس نے دل بنجارہ کی کہانی کو دل والے دلہنیاں لے جائیں گے سے حیرت انگیز مماسلت سے چھپایا نہیں جراما سیریل ناگن جراما ناگن ظاہری طور پر بھارتی ڈراما ناگن ہی کی فل کوپی ہے یہ پاکستان کے ایک نامی گرامی پروڈکشن ہاؤس کے زیرے سایاں بنایا گیا اس نامر پریڈیوسر بابر جاوید کی جانب سے کہانی کو مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ڈراما میں اداکارہ میرا بھی میڈم کالی کے طور پر ایک جاندار کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان کے علاوہ یہ ڈراما یوکے میں بھی جیو کہانی کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈراما ہے آج کل اس کے سیزن ٹو کی شوٹنگ کی جا رہی ہے جس میں میرا جی ایک بار پھر مین رول پر ہیں ڈراما سیریل چیخ ڈراما چیخ پر بھی یہ الزام ہے کہ اسے زنجبیل آسم شاہ نے ہوریوٹ سے کاپی کیا ہے ڈرامے میں تھوڑی تبدیلی کے باوجود لوگ جانتے ہیں کہ کہانی دامنی سے اٹھائی گئی 2019 میں اس ڈراما سیریل کو فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر لی قاسمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے تحت پرویڈیوس کیا اس سیریل کے اداکاروں میں سبا کمر بلال عباس خان ازیقہ ڈینیل ماہرہ خان اماد ارفانی اور ایجاز اسلم شامل ہیں یہ سیریل جنوری 2019 کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر شروع ہوئی تھی اس سیریز میں آپ ایک متوسط طبقے کی لڑکی کو دیکھیں گے جو محبت پر یقین کر بیشتی ہے مگر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا ڈراما سیریل کوئی نہیں اپنا کوئی نہیں اپنا پاکستانی اداکار فہد مصطفیٰ اور ان کی اہلیا سنہ فہد نے لکھا اور تخلیق کیا جو اے آر وائی ڈیجیٹل پر سال 2014 میں نشر ہوا بولی ووڈ کی فلم اکیلے ہمتم 1995 کو ریلیز ہوئی اس کی واضح کاپی امیر لڑکی غریب لڑکا اور بیٹی سے عشق کرنے والے باپ کی اپنے ہم پہلا خاندار میں اس کی شادی کی کوشش یہ وہ موضوع ہے جو اکثر پاکستانی اور انڈین فلموں اور ڈراموں میں نظر آ چکا ہے لیکن جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو بولی ووڈ کی کوپی قرار دیا گیا وہ اس ڈرامے کے ڈائلوگز تھے جن میں کہیں نہ کہیں فلمی ٹچ تھا اس ڈراما سیریل کو فہد مصطفیٰ نے پریڈیوز کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا یہ پیشن کوئی کر سکتا ہے کیا آگے کیا ہوگا ڈراما سیریل بلا ڈراما سیریل بلا دیکھ کر آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کو بولی ووڈ ڈراما دیکھ رہے ہیں ویسے ہی اس ڈراما سیریل میں طول دیا جا رہا ہے ڈرامے میں نگار کے کردار کو کافی اگزیجریٹ کیا گیا اس ڈراما سیریل میں بلال عباس خان تنویر نامی شخص کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اپنے خاندان کے اہم فرد ہوتے ہیں ڈرامے کی کہانی میں اور بھی کئی دلچسپ واقعات شامل ہیں جیسے بھارتی ڈراماز میں ہوتے ہیں ڈرامے کی دیگر کاس میں سمینہ پیرزادہ ساجد حسن اسد صدیقی اور مہربانو مرکزی کے دار ادا کر رہے ہیں ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بشر مومن جیسے مشہور ڈراماز لکھنے والی زنجبیل آسم شاہ نے تحریر کیا ہے ڈراما سیریل استراب آمنہ مفتی کی تحریر کردہ 2014 میں ریلیز ہونے والی پاکستانی ڈراما سیریل استراب کو بولی وڈ فلم وی آر فیملی سے کافی زیادہ ملایا گیا ڈرامے کا پلوٹ فلم میں دکھائی گئی کہانی کے گرد گھومتا ہے تاہم یہ فلم خود بھی ہولی وڈ کی کاپی تھی سو ہم ان کو انسپائر فرم ہولی وڈ کہہ سکتے ہیں اس ڈرامے کی کہانی دو بچوں کی بیمار ماں کے گرد گھومتی ہے وی آر فیملی میں بھی سوتیلی ماں کو دکھایا گیا تھا لیکن اس ڈرامے میں اس شخص نے اپنی گلفرنڈ کا اہل خانہ سے تعرف کروایا پاکستانی ڈرامے میں سمجھا جاتا ہے کہ بے بس آدمی خود کو اس نوجوان لڑکی کی طرف راغب پاتا ہے جو مزیدار کھانے پکاتی ہے اور اپنی بیوی کی پیٹ کے پیچھے اس سے شادی کر لیتا ہے آخر کا چیزیں اس کے حق میں ہو جاتے ہیں لیکن پہلی بیوی نے ان کا حق ادا کیا تھا ڈرامہ زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکا لیکن والی وڈ فلم کی کاپی ہونے کی وجہ سے اسے اچھا خاصت جانا پہچانا جاتا ہے ڈرامہ سیریل نازو ڈرامہ سیریل نازو اردو ون کی پیشکش تھی یہ ڈرامہ برفی سے انسپائرڈ ہے سونیا حسین نے بلکل ویسا ہی کردار ادا کیا نازو ایک دو ہزار پندرہ کا پاکستانی تریلر ڈرامہ ہے اس ڈرامہ سیریل کو اردو ون پر نشر کیا گیا اس ڈرامے کی کہانی ڈاکٹر علی قاسمی اور فہد مصطفہ نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے تحت تیار کی یہ ذہنی طور پر معذور لڑکی نازو کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے اس ڈرامہ سیریل میں سونیا حسین ایک ذہنی طور پر معذور لڑکی سونیا حسین کا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن اس ڈرامے کو خاصا سیریس بنا کر پیش کیا گیا ڈرامہ سیریل محبت تجھے الودا عبدالخالق خان کی مشہور ڈرامہ سیریل محبت تجھے الودا پندرہ جون دو ہزار بیس کو ہم ٹی وی پر نشد ہونے کے لیے تیار ہے ہٹ فلم جدائی جو کہ نائنٹی نائنٹی سیون کو ریلیس ہوئی اس فلم کو بڑے پیمانے پر دیکھا اور سراہا گیا اسی وجہ سے اس پلوٹ کے ڈرامہ آئی ورشن کے ساتھ اس کی مماسلت ٹریلرز میں ہی پکڑی گئی جہاں ڈرامے کے ٹیزز نے مدہوں کے دل جیتے ہیں وہی گئی مدہوں نے ڈرامے کی کہانی کو کوپی پیسٹ کہا ڈرامے پر الزام لگایا گیا کہ اس کی کہانی دو دہائیاں قبل ریلیس ہونے والی بولی ورڈ فلم کی کوپی ہے جدائی فلم انیل کپور اور سری دیوی کی مرکزی کاز پر مبنی تھی فلم کی مرکزی کہانی ایک غریب میاں بیوی کے گرد گھومتی ہے بعد ازاں غریب بیوی پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنے شہر کی امیر خاتون سے شادی کروا دیتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن پسند آیا ہو تو جلدی سے لائک کر دیجئے موسیقی موسیقی موسیقی